السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں شکر الحمدللہ جی بلکل ٹھک تھا خوش باش فٹ فارٹ ہوں تو سب سے پہلے ہم آج نام لے لیتے ہیں امارہ ہیں چھ سال کی ہیں زرینہ دوبے ہیں یاسمین اولاد کے لیے دعا کا بولا ہے آرفہ چنائی کے لیے دعا کا بولا ہے ممبئی چنائی ممبئی میں ہے نا ذرا بتانا تو مجھے اور سبہ خان ہے اور گھر کے لیے دعا کا بولا ہے عائشہ خان نے سائمہ سورت سے ہے ریاض ہے ریحانہ ہے رزوانہ ہے تو یا اللہ پاک یہ سبی بہن بھائیوں کی جن لوگوں نے نام اپنے دیے اور جن لوگوں نے نہیں بھی دیے یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا کر دیں ان کے قرائے کے گھروں سے ان کی جان چھوٹ جائے یا اللہ پاک کیونکہ قرائے دیں نا آج کے دور میں بہت بڑی بات ہوتی ہے یا اللہ جو ناگانی آفت مسئبت پریشانی میں یا اللہ پاک ان کو افاظت فرما یا اللہ غیب سے مدد بھیج دے یا اللہ پاک ان کی اور جو نیک رشتے کے لیے انتظار کر رہی ہیں میری بہنیں یا اللہ پاک ان کو نیک رشتہ عطا فرما آمین سمہ آمین اور جی اب میں چینلز کے نام لے لے دوں میں نا اس طرح کر کے چینلز کے نام لے لوں گی یار پلیز جایا کرو یار پلیز کسی کا بھلا ہو جائے گا ایک سبسکرائب بھی تو کرنا ہے پھر آپ لوگوں کو کیا ہے تین چار منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے لگا کے دیکھ لیا کرو اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی مل جائے گا انوکھا گروہر کچن ہے اور موم میجک کچن ہے اسما فوٹ کورنر ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے اور ہاں جی بس یہ ہی ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز یہ چینلز پر بھی چلے جایا کریں ایک بار اور نام لے دیتی ہوں انوکھا گروہر کچن موم میجک کچن اسما فوٹ کورنر مطبعہ تینوں نام جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے فوٹ سے ہی ریلیٹیڈ ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں نا بہنوں کے تاکہ ان کا کچھ بھلا ہو جائے پلیز یار ایک بار اور نام لے رہی ہوں انوکھا گروہر کچن موم میجک کچن اسما فوٹ کورنر ٹھیک ہے تو آپ لوگ سب ضرور جائیے گا ہاں جی ابھی نا میں سب سے پہلے اپنا ایک انٹروڈیکشن دے دیتی ہوں کیونکہ بہت ساری بہنوں نے مجھ سے سوال کیا آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں آپ کہاں سے ہیں یہ والا کل کی ویڈیو میں بہت زیادہ سوال آ رہا تھا تو بہن میں سیادہ مہامیر ہوں ٹھیک ہے اور میں کراچی میں رہت پاکستان کے شہر کراچی میں رہتی ہوں اور میرے خاندان والے جیسے کہ میں نے بولا کافی لوگوں کومنٹ میں بھی جواب دیا تو جی میرے کچھ سسرال والے جو ہیں وہ کراچی میں ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سوسر وغیرہ خیر ابھی تو وہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے میرے ساتھ سوسر کی تو وہ لوگ یہی تھے پر ان کے جو امی ابو اور بھائی وغیرہ ہوتے ہیں مطلب کہ میرے ہزبن ان کے دادا دادی تایا تائی فپو نہیں فپو نہیں فپو تو سعودیا میں ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے نا ہیدر آباد دککن میں ہیں کوکٹ پلی کے نام سے کوئی ہے نا جگہ وہاں پر ہیں یہ سب کچھ اللہ کرے کے راستے کھلیں تو ہم بھی جلدی سے ہنڈیا جائیں اور دوسرا کہ میرے میں کے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ہمارے ہیدر آباد میں دککن میں رہتے ہیں کچھ ہمارے کہاں رہتے ہیں وہاں پہ دہلی میں جو جامعہ مسجد ہے نا بڑی مشہور ہے تو وہاں رہتے ہیں کچھ ہمارے غازی آباد میں رہتے ہیں اور کچھ کہاں رہتے ہیں ایک جگہ اور تھی میں نام بھول گئی ایک جگہ اور تھی یار میں اس جگہ کا نام بھول گئی تو ہمارے نا آدھے رشتہ دار وہ ایک وقت آیا تھا نا تو اس میں جو آدھے رشتہ دار تھے آدھے گھر والے جو تھے وہ انڈیا میں ہی رہ گئے اور آدھے جو تھے وہ پاکستان آگئے سوال تھے کافی لوگوں کو میں نے جواب دیا اس میں بھی تو میں نے کہا آج ویڈیو میں ہی بتا دیتی ہوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے ہوں پر میں رہتی ہیں ہی پاکستان کراچی میں ہوں اور بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ پاکستان کے جل سے جل یہ راستوں کا مسئلہ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے نا یہ دونوں راضی ہو جائے اور یہ راستے کھل جائیں پھر انشاءاللہ ہم لوگ انڈیا آئیں گے انشاءاللہ اور بس جی یہی ہے میرا ایک چھوٹا سا انٹروڈیکشن تو ہاں جی ہم بات کروں اور ہاں اب میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گی اپنی ان بہنوں کا جن لوگوں نے میری سپورٹ کے اندر ویڈیوز بنائیں جس کے اندر آئیشہ ہے ابراہیم فیملی ولوگ والی اور نور نیاب سسٹر ہیں اور جی ہیما چلی گل ان سٹی یہ ہیں اور یہ ہاں یہ ہی ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ تینوں کی تینوں بہنیں جو ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے انڈیا کی ہی رہنے والی ہیں ٹھیک ہے اور سب ہی سے میری بہت اچھی دوستی ہے بہت اچھی بات ہے میری کبھی کسی سے کوئی یہاں پہ ان بہنوں میں سے کبھی کسی کے لیے لڑائی نہیں ہوئے ہاں باتچیت بہت کم کم ہوتی ہے کیونکہ سب اپنی اپنی لائف میں بیزی ہیں ایسا نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے پھون کان پہ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں تو باتچیت ہماری کم کم ہوتی ہے پر اچھی دوستی ہے ایک دوسرے کی خوشی میں ایک دوسرے کے ہم میں جو ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ میری ان بہنوں کے بھی چینل پر جائیے گا ہیما چلی گل ان سٹی نور نیاب اور کیا نام تھا ابراہیم فیملی ولوگ تو آپ ضرور ان کے چینل پر جائیے گا اور آپ بہنوں کا دل سے بہت بہت شکریہ کہ میں نے ایک بار بھی کسی کو نہیں بولا کہ میری سپورٹ میں تم لوگ ویڈیو بنا بلکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میری بہنوں نے میری سپورٹ کے لیے ویڈیو بنائی یہ سچ میں بول رہی ہوں تو پھر بھی ان لوگوں نے بنائی تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو اچھا جی یہ ہو گئی اچھا جی ابنا بات کرتے ہیں ابھی کل والی باتوں میں کچھ باتیں ایسی تھی کہ مجھے اور کچھ بولنا تھا پر ویڈیو بہت لمبی ہو جاری تھی تو اس وجہ سے میں بول نہیں پائی تھی کہ کل یہ میڈم نے بولا سارے پاکستانی مل کے بھیک مانگو اور بھیک مانگ کے آج ہو آج ہو یہاں پر آج ہو ارے اب میں کالی مینہ بولوں گی تو لوگوں نے بولا آپ نے کالی مینہ بول دیا کسی کی بوڈی شیونگ نہیں کرتے آپ کو اپنے رنگ پر غرور ہو رہا ہے آپ کو یہ ہو رہا ہے تو بھائی یہ رنگ پر میں غرور نہیں کرتی ہوں یہ رنگ جو ہے نا مطلب چار دن کا ہے مطلب اللہ کی مرضی ہے اللہ پاک کو یہ ایسی بیماری ہے میرے فیس پہ کچھ ایسا کر دے کہ یہ شکل صورت ایسی رہے ہی نا میں کیا کر لوں گی اس وقت ہے نا تو میں رنگ کے اوپر نہیں کری تھی ان کی حرکتوں پر کری تھی کہ یہ کالی مینہ جو میں نے کل بولا تھا ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو شاید یہ نہیں دکھا کہ انہوں نے کیا کیا بولا اور کیا کیا اشارے دیئے آپ لوگوں کو شاید وہ نہیں دکھا پر میرا کالی میں نہ بولنا آپ لوگوں کو لگ گیا تو خیر بارال ان کو بڑا تھا کہ پاکستانی آؤ اور بھیک مانگ کے اپنا وہ پورا کر لو تو بہن تھوڑا سا یہ ڈالر والے بھوٹ جو ہے نا اپنے وہ سڑ سے اتارو اور دیکھو ہمارے اردگرد میں کیا بولا جا رہا ہے کچھ رول ہماری لائف میں ایسے ہوتے ہیں جو ہم ہس کے قبول کریں یا رو کے قبول کریں پر ان کو ہمیں قبول کرنا ہوتا ہے اور انہیں فالو کرنا ہوتا ہے انڈیا کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کیا بولتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہو منتری بولتے ہو نا سچی بتانا میرے کو جلدی جلدی کیا بولتے ہیں پردھان منتری شاید بولتے ہو نا آپ لوگ ہم لوگ بولتے ہیں وزیر آزم بولتے ہیں ہم منسٹر جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے طرف سے انڈیا والے نہ پاکستان آ سکتے ہیں نہ پاکستان والے انڈیا والد بول گئی کیا پاکستان والے نہ تو انڈیا جا سکتے ہیں اور نہ ہی انڈیا والے پاکستان آ سکتے ہیں چاہے جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو ابھی فیلحال دونوں طرف سے ہی پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو یہ آپ نہ تھوڑا ڈالر کمانے کے چکر میں پیسہ کمانے کے چکر میں سے نہ تھوڑا باہر نکلو اور دیکھو کہ کیا ہماری گورنمنٹ کیا بول رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے نا تو آپ دیکھتی وقتی تو کچھ نہیں کیونکہ یوٹیوب سے فرصت ملے گی تو آپ دیکھو گی نا ورنہ تو آپ کیسے دیکھو گی اور ہاں اکل آپ نے بولا کہ ہمیں اسی پرسن مطلب کہ ہمیں جتنے لوگ پسند کرتے ہیں اس میں سے ایٹی پرسن ہمارے اچھے ویورز ہیں جو ہمیں اچھے پسند کرتے ہیں اور ٹوئنٹی پرسن ایسے جو ہمیں بیکار کومنٹ کرتے ہیں جو وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو میں ایک بات بولوں گی کہ خبردار جو میرے سبسکرائبر کو آپ نے نا کچھ برا بھلا بولا میرا ہر سبسکرائبر میرا ہر ویورز جو مجھے بیٹ کومنٹس بھی کرتا ہے نا تو وہ بھی میرے لیے بہت عزت اور اہمیت رکھتا ہے ٹھیک ہے میرے سبسکرائبر میرے ویورز جو ہے نا وہ ہیرا ہے ہیرا جو آپ کی فیملی کوئلے کی کان کے اندر نا وہ کھو گئے تھے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے پر ابھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا دکھنا شروع ہوا اور تھوڑا سا وہ کیا بولتے ہیں وہ کوئلے میں سے باہر نکلنا شروع ہوا ہے ابھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھتی جاؤ کہ وہ کوئلے کی کان میں فسے ہوئے میرے ہیرے جو تھے نا وہ اب مجھے بہت جلد مل جائیں گے یعنی کہ میرے سبسکرائبر میرے ویورز جائے والے وہ مجھے کوئی اچھا کومنٹ کرتا ہے یا مجھے کوئی برا کومنٹ کرتا ہے پر وہ میرے لیے عزت رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنا ٹائم نکال کے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ اس کا احسان ہے مجھ پر ٹھیک ہے نا تو آپ کو یہ تھوڑا ایک دوت نا مجھ سے رہ گئے تھے جب میں نے بولا یار ویڈیو لمبی ہو گئے چلو جان دو کل دیں گے ویسے بھی میں نے کل بولا تھا نا ان کی اگلی ڈوز باقی ہے اچھا جی تو یہ بات ہو گئی تو نیکس ٹائم میرے سبسکرائبر اور میرے ویورز کو کچھ مرچیاں بھی دیکھ رہی ہیں مرچیاں کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھرپور مرچی لگائی ہے بھرپور تھامنیل میں ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں مرچی ہی مرچی ہی مرچی ہی مرچی اب بولو اوف اوف مرچی ہائے ہائے مرچی ٹھیک ہے نا اور یہ ہے تو گھوچو نے دل پہ لے لیا اور آپ لوگوں نے دیکھا کچھ میں تقریباً 5 6 منٹ تک تو بھائی ٹکلے کے اوپر بات ہی چلتی رہے ہیں بہت مطلب اپنے آپ پہ مجھے ان کی ویڈیو دیکھ آپ یقین ماں نے ہسی آ رہی تھی اور اتنی اپنے آپ میں شرم بھی آ رہی تھی ہے کہ یہ ٹکلے گھوچو کو شرم آ رہی تھی اپنی کیپ ہٹاتے ہوئے شرہ ماری تھی مطبع پانچ دس منٹ کا ان کو بلوگ کانٹینٹ دے دیا دیکھیں آپ بول رہی تھیں کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے مجھے کانٹینٹ مل رہا ہے پر اس بار تو میں نے آپ کو کانٹینٹ دے دیا اب بولیں دیکھا کبھی کبھی جو ہے نا سیر پہ سوا سیر آئی جاتا ہے کہیں نا کہیں سے بولا بٹکا ٹھیک ہے نا میں آپ کو سوا سیر نہیں بول لی باتوں میں بول رہی ہوں جو آپ نے بولا کل آپ نے مجھے چیلنج دیا کہ اپنے دم پہ کسی اور کانٹینٹ پہ ویوز لائے دکھاؤ آپ نے مجھے چیلنج دیا تو وہ چیلنج میں نے بولا آپ کے دینے سے پہلے ایک سیپٹ کر چکی ہوں ایک ڈیرھ سال تقریباً پہلے ہیں میری پریویس ویڈیو دیکھئے گا تو اس کے اندر میری پاپولر ویڈیوز نکال کر دیکھئے ایک لاکھ سے بھی اوپر کے ویوز آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا میں نے آج آپ کو کانٹینٹ دے دیا ٹکلا ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں آپ کی کوئی بوڈی شیفنگ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر دیکھو میں آنا نہیں چاہ رہی تھی بلکل بھی آنا نہیں چاہ رہی تھی پر جب آپ نے انڈائریکلی اٹیک کرنا شروع کرانا تو پھر مجھے غصہ آیا کبھی آپ بچوں پہ آتی ہو تو کبھی آپ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا والی جنگ چھیلے لائی ہو تو بھئی میرے لیے جتنی عزت اور جتنی اہمیات اور جتنا پیار مجھے اپنے ملک پاکستان سے ہے نا تو اتنی ہی عزت اتنا ہی پیار اتنا ہی احترام جو ہے نا میں انڈین لوگوں کا کرتی ہوں وہ چاہے ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے اس میں کوئی بھی ہو کیونکہ ہم ہندو مسلم بننے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے نا ہمیں ایک انسان ہے ہمارے بیچ میں آج تک ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے جس میں ہندو مسلم کی ہم کوئی بات کرے یا وہ مجھے کچھ بولیں یا میں ان کے مذہب میں کچھ بولوں نہیں میں نہیں بولتی میں پڑتی کسی کے مذہب کو لے کے کیونکہ یہ تو سب سے بری ہی بات ہے میری نظر میں تو الحمدللہ جتنی عزت یہاں پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے ہے اتنی ہی عزت میرے لیے انڈیا کے لیے کیونکہ انڈیا بھی کہیں نہ کہیں کنیکشن اور کہیں نہ کہیں وہ بولتے ہیں نا رشتہ وہ کہیں نہ کہیں انڈیا سے جڑا ہوا ہے میرے مہکے کا بھی اور میرے سسرال کا بھی بلکہ ہمارے گھر کے بڑے تو آپ لوگ یقین مانیے کہ جب کوئی بات ہوتی نا ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں بڑے بوڑوں کی بات کرے ہوں نہیں ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا ہمارے انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں ہمارا انڈیا ہم پاکستان میں نہیں نہیں پہلے تو ہم انڈیا میں ہی تھے نا سب کے سب ایسا کر کے بولتے ہیں تو مطلب ہمارے بڑوں سے ہم کو یہ ملائے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے وہ ملک بھی ہمارا ہے کیونکہ وہاں بھی ہمارے اپنے ہی رشتہ دار ہیں وہاں پر ہے نا تو یہ انڈیا پاکستان کی جنگ مت چھڑو جہاں چھڑی بھی ہے مہین رہنے تو بھائی ہم معصوم سے لوگ ہیں ہے نا تو فرنڈز یقیناً آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ چنگوج کہیں نہیں دیکھ رہے تو دیکھ لیا آپ نے میں نے بولا تھا ہنیا منیا پہ جایا جا رہا ہے ہے نا اور ہاں ایک بات اور کہ بہت سارے لوگ بولے آپ کیوں ان کے جھگڑوں میں پڑ رہی ہو آپ کیوں ان کو بول رہی ہو آپ کیوں ایسا کر رہی ہو تو دیکھو بات سنو میرا چینل جو ہے نا وہ رییکشن ریویو چینل ہے کوئی بھی کسی بھی یوٹیوبر کے اوپر کسی بھی ایسے شخص کے اوپر جو کہ شوشل میڈیا پہ آتا ہو میں اس کے اوپر اپنا ریویو رییکشن دیتی ہوں اور میرے چینل جیسے پتہ نہیں کتن نہیں چینل ہیں اور ہاں ایک اور بات یاد آئی مجھے کہ انڈیا پاکستان کی بول جو نا اب تو بہت ساری میری انڈین بہنیں بہت سارے میرے انڈین بھائی ایسے ہیں جو پاکستان کے لوگوں پر رییکشن ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں کوئی برا ماننے کی یا وہ بات نہیں ہے اور اگر ایسا ہی انڈیا اور پاکستان والا سین ہوتا نا تو یہ ایپ جو ہے نا پھر مقصود ملکوں میں ہی چلتی یہ یوٹیوب یا تو پھر خالی پاکستان میں چل رہا ہوتا یا تو پھر خالی یہ صرف اور صرف انڈیا میں چل رہا ہوتا یہ ورلڈ میں نہیں چلتا یہ ورلڈ میں چلتا ہے یار آپ لوگ سمجھو تو یار تھوڑا مطلب ایک کومن سی بات ہے وہ بھی آپ لوگ انڈیا پاکستان بیچ میں کچھ اڑ دیا ہو اس میں مطلب ہاتھ ہوتی ہے نا جا رکھنا ہے انڈیا پاکستان کو وہاں ہی تکی رکھو اس سے زیادہ کائیں کو کرنا ہے نا تو بھائی یہ تھی آج کی بات اور دوسرا میں کیا بول رہی تھی اور ہاں بول رہی کہ آپ کیوں ان کے اس میں ٹانگگڑائیں ان کو کیوں بول رہی ہے تو دیکھو میں نے جب ان کو بولنا سٹاٹ کیا نا میں نے ان سے کوئی غلط بات نہیں بول رہی تھی اس ورائی پہ لوگ یہ سوال ان سے بار بار کر رہے تھے کہ چھوٹا دماد کہاں ہیں میں جب ان کی شادی ہوئی ہے میں اس ٹائم کی بات کر رہی ہوں لوگ پوچھ رہے تھے چھوٹا دمات کا ہے چھوٹا دمات کا ہے چھوٹا دمات تو میں نے بھی بولا کہ اتنی پبلک پوچھ رہے ہیں اے آپ پندرہ بیس منٹ کی پتچیس منٹ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس میں ایک منٹ کی ویڈیو میں آپ بول دو کیا آپ بولتے ہیں کہ بھئی چھوٹا دمات کہیں گیا اب آئے ہے یا نہیں ہے یا جو بھی مسئلہ ہے آپ ایک منٹ میں بول دو ٹھیک ہے تو پبلک چوپ ہو جاتی پر انہوں نے نہیں بولا لوگوں نے پوچھا اببک آئے اببک آئے اببک آئے کبھی جواب نہیں آیا تو مطلب پاگل ہیں کیا لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں یہی سوال بولنے کے لیے ان کو آئی تھی اس سے پہلے میں نے سائرہ ستانی کے اوپر ویڈیو بنی مئے میری کل سو ماپا کے اوپر بنی مئے ریانہ بوس کے اوپر بنی مئے اور کون ہے سانیا مرزا اور شوئے ملک جو ہے ان پہ بنی مئے دیپکا شوئے پہ بنی مئے سباہ ابراہیم پہ بنی مئے اور مطلب کتنے سارے لوگ ہیں کہ آپ پریویس ویڈیو دیکھئے تو یہ کوئی ایک انوکھی سپیشل فیملی نہیں ہے کہ جہاں جن پر میں کوئی ویڈیو بنا رہی ہوں پتہ نہیں کتنے لوگوں پہ already میں ویڈیو بنا کے آ چکی ہوں اور with proof سب کے لیے بات کریے کچھ غلطیاں دیکھ کر ہی بات کرتیوں نہیں جہاں کوئی کچھ اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے میں اس کو بھی ایپیشیٹ کرتی ہوں کہ کسی نے اچھا کام کر رہا تو اس کی حوصلہ آپ جائی کرنی چاہیے تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی میں تو بس یہی بولنگی کہ corporate کیجئے اور اچھی اچھی سوچ اور اچھے اس سے ویڈیو دیکھئے نہ کہ غیبت 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 آپ کو بتائے غیبت غیبت جو آپ لوگ لکھ دیتے ہو غیبت میں آخر اس کی اصل میننگ کیا ہے غیبت کی میننگ وہ ہوتی ہے کہ ہم وہ بندے کو بلکل بھی علم ہی نہیں ہے اور ہم کئی کونے خدرے میں بیٹھ کر اس کی برائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پر میں ایسا نہیں کر رہی ہوں میں آن کیمرہ بات کر رہی ہوں اور میری ویڈیو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں نہیں آ رہا یقین چلو یہاں پہ پھر کومنٹ لگاتی ہوں دیکھ لو کہ کل ہی جو ہے آپ کی جو مینہ جی یہ نا سندر سندر مینہ بیوٹیفل مینہ ٹھیک ہے گوری چٹی مینہ اچھا بہت سارے لوگوں نے میرا نام بھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتا دوں اپنے سبسکرائبر اپنے ہیرا سبسکرائبر اب میرے ہیرا ویورز کو بتا دوں کہ میرا نام جو ہے وہ کیا رکھا ہے سفید کبوتری میرا نام رکھا ہے اچھا نام ہے نا مجھے بھی اچھا لگا پکارو پکارو اس نام سے پکارو ٹھیک ہے تو میں کیا بات کر رہی تھی بھول گئی میں ایک منٹ ہاں میں بھول رہی تھی کہ آپ کو نئی یقین آرہا نا تو میں یہ کومنٹ لگا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ کی جو آپا جان آپی جان اور جو بھی ہیں نا وہ تو وہ میری ویڈیو دیکھتی ہیں تو اس میں میں ان کی غیبت نہیں کر رہی ہوں تھوڑا سا سوچیں آن کیمرہ رکھ کے انہوں نے بھی ویڈیو بنائی میرے لیے ٹھیک ہے تو میں نے بھی اب ان کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ غیبت نہیں کہلاتی ہے اب فیس ٹو فیس تو ہم مل نہیں سکتے ہے نا تو اگر میں فیس ٹو فیس کبھی ملتی بھی نا تو بھی میں ان کو یہی بولتی کہ بہن اپنی بہن کو عدت میں بٹھاؤ یہ گناہ ہے ایسا کرنا اور آپ کو نہیں یقین تو یار انڈیا میں بھی بہت بہت بڑے بڑے عالم اور مولانا صاحب سب سب ہیں انڈیا میں جا کے آپ کسی سے بھی پوچھ لو فتوہ نکل والو یا کسی سے کچھ بھی معلومات نکل والو آپ اگر میں جھوٹی ہو جاؤں کہ خلا کے بعد یا شہر کا انتقال ہو جاؤں اس کے بعد عدت میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں چاہیے آپ لوگ خود جا کر پوچھ لو ٹھیک ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میری یہی تھی اتنی کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی ویڈیو منا ہوں بیس منٹ کی ہو گئی تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تو ہمیں عاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں جو نیو فرنس آئے تو پلیس سبسکرائب کیجئے بلکہ ایک بہت ضروری بات تھی اب نیکس ویڈیو میں کروں گی جو نیو فرنس آئے تو پلیس سبسکرائب کیجئے